نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ایم پی کا ریپورٹ کارڈ میں ہوں آپ کے ساتھ ابول نصر اقبال مشن دوہزار چوبیس کی تیاری کا آغاز ہو گیا دیش کی تمام سیاسی پارٹیاں مشن دوہزار چوبیس کو فتح کرنے میں اب دھوان دھار جھٹ چکی یہاں اگلے سال لوگ تنتر کا مہاپرو ہے دیش کو ملے گا اگلا پرادھان منطری عام چناؤں کے ذریعے پانچ سو تیتالیس سانسدوں کو جنتہ چن کر سانسد بھیجے گی اور یہی وجہ ہے کہ تمام پارٹیوں کی دل کی دھڑکنیں اب تیز ہونے لگی ہیں کیونکہ کام کے دعوے تو خوب کیے گئے ہیں لیکن دھراتل میں کتنا کام دکھ رہا ہے جنتہ آپ سانسدوں کے کام کا آخری ریپورٹ بنا رہی ہے انڈیا نیوز نے بھی سبھی سانسدوں کی پرک کے لیے دو آدھار بنایا ہے پہلا ہے سانسد میں سانسد کا پردرشن مثلا سانسد میں اپستیتی پرشنوں کی سنکھیا سانسد ندھی کا اپیوگ اور سانسد کے طور پر وشیش یوگدان اس سانسد کے کیا ہے اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلی فونک سروے ان دونوں پیمانوں پر سانسد کا اسکور اس کے ریپورٹ کارڈ کا نتیجہ بتائے گا تو انڈیا نیوز آپ کے سانسدوں کا حساب کتاب دکھانے کے لیے لے کر آیا ہے دیش کا سب سے بڑا شو ایم پی کا ریپورٹ کارڈ تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے مدہ پردیش کے شہ ڈول سے بی جے پی کی سانسد ہمادری سنگھ کا ریپورٹ کارڈ ہمادری سنگھ نے دوہزار انیس لوگ صبح چناؤ سے پہلے ہی بی جے پی کا دامن تھاما تھا پہلے وہ کانگریس کی سانسد تھی بی جے پی نے تھا نریندر مراوی سے شادی کے بعد وہ کانگریس چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو گئی سانسد ہمادری سنگھ سے شہ ڈول کی جنتہ کو کافی امیدے رہی ہے اس سیٹ پر پیتالیس فیصدی سے زیادہ آدیواسی متداتا ہے اور پوری راج نیتی آدیواسی ووٹ کو لے کر یہاں ہوتی ہے دوہزار چوبیس میں کس آدار پر شہ ڈول لوگ صبح کی جنتہ ووٹ کرے گی کہنا بہت مشکل ہے ہم آپ کو دکھائیں گے سانسد ہمادری سنگھ کا سانسد میں کیے گئے کام کا ریپورٹ کارڈ شہ ڈول لوگ صبح کی جنتہ اپنے سانسد کے ریپورٹ کارڈ میں وہ کتنے نمبر ان کو دے رہی ہے اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ سانسد ہمادری سنگھ کے ریپورٹ کارڈ میں آخر جنتہ نے کیا لکھ دیا پاس یا فیل لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں خاص ریپورٹ شہ ڈول لوگ صبح سیت شہ ڈول لوگ صبح سیت سندر تالابوں، ونوں اور پرکرٹک سنسادھوں کی وجہ سے دنیا میں فیمس ہے مانتہ ہے کہ بانگنگا ویرات مندر جہاں پر پانڈو نے ونواز کی سمیہ بھگوان شیو کی پوجا کیا کرتے تھے شہ ڈول میں کوئلہ اور پرکرٹی گیس کا بھندار ہے آدیواسی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے شہ ڈول لوگ صبح سیت اس پی کے لیے آرکشت سیت ہے شہ ڈول کی راجنیتک حلچل کا اثر مدھیا پردیش کی سیاست پر بھی پڑھتا ہے ورطمان میں شہ ڈول لوگ صبح سی بی جے پی کی ہمادری سنگھ سانسد ہیں کبھی ریوار یاسط کی راجہ مہراجاؤں کا شہ ڈول عمریا اور انوپور پر کافی پرباب رہا کرتا تھا بھلے ہی راج تنتر ختم ہو گیا لیکن لوگتنتر میں بھی یہاں کی سیاسی تصویر بہت بدلی نہیں ہے اس سیٹ میں 45 فشدی سے زیادہ آدیباسی متد آتا ہے اس کے باوجود یہاں تین پریواروں کے ہاتھ میں ستتا کی چابی ہوتی ہے 1977 کی لوگ صبح چناب کے بعد سے یہاں سے سنسد جانے کے لیے صرف تین پریواروں کو ہی موقع ملا ہے چاہے امیدوار بی جے پی کا ہو یا پھر کانگریس کا دلپت، جان اور تلبی یہ تین سیاسی خاندان سے ہی سانسد بنتے رہے ہیں باقی سارے پریوگ یہاں پر اصفل ہی ثابت ہوئے ہیں دیکھتے ہیں شہ ڈول لوگ صبح سٹیچ کا اتحاب 1999 سے 2004 کی لوگ صبح چناب میں بی جے پی سے دلپت سنگھ پرستے یہاں سے سانسد بنے اس کے بعد 2009 کی آم چناب میں کانگریس سے راجیش نندنی سنگھ یہاں سے سانسد بنی اس کے بعد 2014 کی آم چناب میں بی جے پی سے دلپت سنگھ پرستے پھر سے سانسد بنے پھر 2016 کی اپ چناب میں یہاں سے بی جے پی سے گیان سنگھ اور اس کے بعد پھر 2019 کے آم چناب میں بی جے پی سے ہی مادری سنگھ یہاں سے سانسد چونی گئی ہیں اس سید پر قریب 17 لاکھ مت داتا ہے لوگ سبھا چناب 2019 میں دونوں امیدوار دل بدل کر آئے تھے کانگریس کی ہی مادری سنگھ نے بی جے پی کا دامن تھام لیا تھا تو ہی بی جے پی کی پرمیلا سنگھ کانگریس کے ساتھ ہو لی تھی اس بار کے چناب میں سمکرن یہاں کس طرح کے بنیں گے کہنا بہت ہی مشکل ہے لیکن وکاس کے فرنٹ پر شہڑول کافی پچھڑا ہے چناب جتنے کے بعد یہاں سانسد کسی بھی پارٹی کے ہوں وکاس والے مددے لسٹ سے گائے بھی رہے ہیں کسی بھی ویدھان صفحہ میں وکاس چکتا ہی نہیں ہے یہاں کل آٹھ ویدھان صفحہ چیتے ہیں جائسنگ نگر، جیتپور، کوتما، آنوپور، پوشپ راجگڑھ، باندھبگڑھ، مانپور اور بروارہ دورتمان حالات کو اگر دیکھا جائے تو چناب نتیجے کو پرحابیت کرنے میں جاتیگت سمکرن کا بھی اہم رول ہوتا ہے وہیں سیاسی دلوں کی نیتا بھی اسی آدھار پر اپنے امیدوار چنابی میدان میں اتارتے ہیں شیڈول سیٹ اسٹی کے لیے آرکشت سیٹ ہے ایسے میں راجنیتک دلوں کے پاس کوئی وکلپ نہیں بچتا ہے دیکھتے ہیں یہاں کا ووٹرز سمکرن کیا ہے پروش 51%، مہیلا 49%، شہری 50%، گرامین 89%، اسٹ 10% اور اسٹی ووٹرز 45% شیڈول لوگ سبھا میں زیادہ تر آبادی گرامین ہے آسکر آدیواسی آبادی سب سے زیادہ تعداد میں ہے وکاس کے پیمانے پر شیڈول لوگ سبھا کافی پچھڑا لوگ سبھا سیٹ ہے یہاں سے جیتنے والے سانسد جنتہ کی اومیدوں پر کبھی بھی کھرے نہیں اتر پائے یہاں کی جنتہ کئی سمسیاں کا سامنا سالوں سے کر رہی ہے مسلن، پلائن، بیروزگاری، پانی کا سنکت، سکول اسپتال جرجر ہے لوکل سرکھیں بیکار ہے، نقسل آتنگ بھی بڑا مدہ ہے کمجور کنیکٹیویٹی ہے، بجلی کی سمسیا ہے، عوید جنگل کٹائی ہے عراج اکتہ کا محول بھی دیکھتا ہے اور ساتھی مہیلا سرکشہ بھی بڑا مدہ ہے دوہزار چوبیس کا عام چناؤ، شہدول لوک صفحہ کیلئے بہت ہی اہم ہے چناؤں سے پہلے شہدول لوک صفحہ کی جنتہ اپنے سانسد کی کام کی پرکھ ضرور کر رہی ہوگی انڈیا نیوز بھی سانسد کی پرکھ کیلئے دو آدھار بنائے ہیں پہلا ہے سانسد میں سانسد کا پردرشن اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلیفونک سروی ان دونوں پیمانوں پر سانسد کا اس کو اس کے ریپورٹ کارڈ کا نتیجہ بتائے گا تو دیکھتے ہیں شہدول سے بی جے پی کی سانسد ہمادری سنگھ کی ریپورٹ کارڈ میں کیا ہے پاس یا فیٹ تو آپ نے دیکھی کیسی ہے شہدول لوک صفحہ سیٹ کیا ہیں یہاں کے مددے جاتیت سمیقروں کے ساتھ اس لوک صفحہ سیٹ کا اتحاس کیسا رہا ہے عام چناؤ سے پہلے اب جنتہ کئی پیمانوں پر سانسد ہمادری سنگھ کو پرک رہی ہے ریپورٹ کارڈ بنانے میں جھٹی ہے اور ساتھ ہی انڈیا نیوز نے بھی سانسد کے کام کی پرک کے لیے جیسا کی ہم نے بتایا دو آدھار بنائے ہیں پہلا ہے سانسد میں پردرشن اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلیفونک سروی لیکن پہلے دیکھتے ہیں ہمادری سنگھ کا سانسد میں پردرشن کیسا رہا ہے سانسد میں کیے گئے کام ان کے وشیش یوگدان کے آدھار پر دس میں سے انہیں کتنے نمبر مل رہے ہیں تو پہلے آدھار پر آتے ہیں سانسد میں اپسٹتی کی بات کریں تو ہمادری سنگھ تقریباً تیراسی فیصدی اپسٹت رہی ہیں جو کافی بہتر پردرشن ہے ستن میں شہیڈول اور دیشت میں سانسد ہمادری سنگھ نے سوال پوچھے ہیں کتنے سوال پوچھے ہیں تو اس ٹرن پر سانسد کا پردرشن بہت ہی نراش کرنے والا ہے دوہزار انیس کے بعد سانسد میں ہمادری سنگھ نے صرف بارہ فیصدی ہی سوال پوچھے ہیں مطلب صاف ہے سانسد کی کاروائی میں حصہ تو سانسد لیتی ہیں لیکن شیطر اور دیشت میں سوال پوچھنے میں رچی نہیں دکھاتی ہیں وہیں سانسد ندھی کی بات کریں جو ہر سال ایک سانسد کو اپنے شیطر میں وکاس کاریوں کے لیے پانچ کرو روپے سانسد ندھی کے طور پر دیے جاتے ہیں سانسد ہمادری سنگھ نے بیانوے فیصدی سانسد ندھی کا اپیوک کیا ہے جو بہتر ہے پچھلے پانچ سال میں شہڈول میں کیے گئے وشیش کام اور دیشت میں ان کا وشیش یوگدان اوسط سے کافی کم ہے ماتر تیس فیصدی ہی ان کا وشیش یوگدان دکھ رہا ہے تو سانسد میں اپسٹی تھی پرشنوں کی سنکھیا سانسد ندھی میں کتنا خرچ کیا اور وشیش یوگدان کے ادھار پر شہڈول کی سانسد ہمادری سنگھ کو دس میں سے ملتے ہیں ماتر پانچ دشملہ چار نمبر جو اوسط سے تھوڑا ہی زیادہ ہے بہت زیادہ اس کو نہیں کہہ سکتے پانچ دشملہ چار انکن کو مل رہے ہیں اس پر دھیان دینا چاہیے سانسد مہود اے اکوڑ گر اصل سانسد ندھی خرچ اور سانسد یہ کاروائی میں ان کی اپسٹی بہتر ہونے سے سانسد یہ پردرشن میں وہ فیل ہونے سے بج گئی ورنہ شاید ان کے جو مارکس تھے وہ پانچ سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا شہڈول کی سانسد ہمادری سنگھ کو سانسد میں پردرشن کے ادھار پر دس میں سے پانچ دشملہ چار نمبر ملے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے جب انڈیا نیوز گراؤن یعنی شہڈول لوگ سوہ سیٹ کی جنتہ کے من کی بات جاننے پہنچا تو کیا نتیجہ نکل کر سامنے آیا لیکن اس سے پہلے شہڈول کی جنتہ کے دل کی آواز آپ کو سنواتے ہیں سناو جیسنے کے بعد شہر میں نظر نہیں آئی اور ان کے کار کار میں کوئی کار یہاں نہیں جوا ہے توارا گٹھنیر میں کی کندت آنے کام کو ایسے سانسد کو کون سنے جا بتائیے کام کا صحیح نہیں ہے وہ ایک بار بھی اپنے چیتر میں آنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں اس لیے انہیں بورٹ دینا بے کوفی ہوگی ٹھیک جا کے کام کر رہی ہے اچھا کام ملک بہتر رہی ہے باقی چندسوں ہوئے تو اچھا ہی کر رہی ہے تو شیڈول لوگ سبا کے جو لوگ تھے ان کی آپ نے یہ بیان سنے تو جیسا پہلے ہم نے دکھایا سنسد میں کیے گئے کام پر ہمادری سنگھ کو دس میں سے پانچ دشملہ اور چار نمبر ملے ہیں لیکن کیا صرف اسی نمبر پر وہ پاس مان لی جائیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ جنتہ کے ریپورٹ کارڈ پر ہی ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا انڈیا نیوز کے سروے میں کچھ سوال بھی پوچھے گئے اور ان سوالوں کا جواب شیڈول لوگ سبا سیٹ کی جنتہ نے بھی کھلے دل سے دیا گراؤنڈ زیرو پر یعنی گراؤنڈ پر لوگ سبا جو سیٹ ہے شیڈول کی اس پر ہزاروں لوگوں سے بات کرنے کے بعد دیکھئے جنتہ کا فیصلہ کیا نکل کر سامنے آیا پہلے سوال پر آتے ہیں جو ہم نے جنتہ سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے سانست کے کامکاج سے خوش ہیں ہاں کہنے والے انسٹھ فیصدی لوگ ففٹی نائن پرسنٹ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ سنتوشت ہیں نہیں کہنے والے اٹیس پرتیشت اور پتہ نہیں یعنی کوئی رائے نہیں رکھنے والے تین پرتیشت لوگ دوسرا سوال کیا آپ اپنے سانست کو دوبارہ چننا چاہیں گے یہ بھی سوال ہم نے پوچھا تو ہاں کہنے والے انسٹھ فیصدی لوگ نہیں کہنے والے سنتیس فیصدی لوگ اور پتہ نہیں یعنی کوئی رائے نہیں رکھنے والے چار فیصدی لوگ تیسرا سوال جو ہم نے وہاں کی جنتہ سے پوچھا اگر امیدوار بدل دیا جائے تو کیا اسی پارٹی کو ووٹ کریں گے یہاں آنکڑا بڑھ گیا دیکھئے ہاں کہنے والے اکھتر پرتیشت لوگ کہ اگر پرتیاشی بدل دیا جائے تو کیا اسی پارٹی کو ووٹ کریں گے اس پر یہ آنکڑا بڑھ کر پہنچائے 71% پر نہیں کہنے والوں کا آنکڑا گھٹ گیا ہے 18% ہی لوگ صرف ایسے رہ گئے جو کہہ رہتے کہ اگر پرتیاشی بدل بھی دیا جائے تب بھی وہ ووٹ نہیں دیں گے تو وہ آنکڑا گھٹا 18% پر آ گیا اور پتہ نہیں کہنے والے لوگ تھے 11% چوتھا سوال جو ہم نے پوچھا 2024 لوگصبہ چناؤں میں آپ کس آدھار پر ووٹ کریں گے موڈی فیکٹر پر ووٹ کریں گے یہ کہنے والے 45% لوگ 67% فیکٹر پر ووٹ کریں گے یہ کہنے والے 26% لوگ اور پارٹی فیکٹر پر ووٹ کریں گے یہ کہنے والے 25% لوگ پتہ نہیں کہنے والے یہاں پر بھی ملے جو کہہ رہے ہیں 4% لوگ ہمیں ایسے ملے جو کوئی رائے میں نہیں رکھتے تھے پانچوہ سوال 2024 عام چناؤں میں کیا موڈی فیکٹر کام کرے گا ہاں کہنے والے ہمیں ملے 76% لوگ نہیں کہنے والے 16% لوگ اور پتہ نہیں یا کوئی رائے نہیں رکھنے والے 8% لوگ ہمیں ملے تو شہڑول لوگصبہ کی جنتہ نے کھلے دل سے ہمارے سوالوں کا جواب دیا سانست کے کامکاچ سے شہڑول لوگصبہ کی جنتہ خوش بھی دکھی یہاں کی جنتہ پھر سے ہمادری سنگھ کو پرتیاشی کے طور پر دیکھنا بھی چاہتی ہے مہیں پارٹی کے آدھار پر ووٹنگ دینے کرنے کے سوال پر اس لوگصبہ کی جنتہ ووٹ کرنے کی بات مان رہی ہے ویسے پارٹی کونسی ہوگی بی جے پی یا کانگریز یا کوئی اور اس سوال کو یہاں کی جنتہ نے ٹال دیا مہیں سانست فیکٹر سے زیادہ موڈی فیکٹر کو شہڑول لوگصبہ کی جنتہ اہم مانتی ہے ان سوالوں کے آدھار پر اور ساتھ ہی سانست کے شیطر میں وکاس کاریوں کے آدھار پر شہڑول لوگصبہ کی جنتہ سانست ہمادری سنگھ کو دس میں سے دے رہی ہے چھے دشملہ ایک نمبر جو ٹھیک تھاک کہا جا سکتا ہے پرخواست بات آپ کو ضرور بتانا چاہیں گے کہ جب ہم نے گراؤن پر سانست ہمادری سنگھ کے کارے کے بارے میں پوچھا تو عدیتر جنتہ ناراض دکھی کم نمبر دیتی نظر آئی لیکن جب یہی سوال فون پر شہڑول کی جنتہ سے پوچھا گیا تو سانست کے کام کو وہاں کی جنتہ نے سنتشت نظر آئی ٹھیک ٹھاک مانا لیکن ناراض بھی کافی لوگ نظر آئے مطلب صاف ہے چھے در میں ان کے کام سے شہڑول کی جنتہ خوش تو ہے لیکن ابھی بھی کئی امیدوں کے ساتھ یہاں کی جنتہ سانست ہمادری سنگھ سے جڑی ہوئی ہے لیکن سوال بھی بہت سارے ایسے لوگ ملے جو کھڑے کر رہے ہیں تو اب جانتے ہیں سانست ہمادری سنگھ کے ریپورٹ کارڈ میں آخر کیا لکھا ہے پاس یا فیل سانست میں کیے گئے کام جیسے صدن میں اپسٹی پرشنوں کی سنکھیا سانست ندھی کا اپیوگ اور وشیش یوگدان پر سانست کو دس میں سے پانچ دشملہ چار نمبر ملے ہیں وہیں شہڑول لوگصبہ کی جنتہ سے جو سوال پوچھے گئے اس آدھار پر دس میں سے چھ دشملہ ایک نمبر ملے ہیں اور دونوں کاموں کو اگر ملا دیا جائے تو ہمادری سنگھ جنتہ کی امیدوں پر عوصت دکھ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی جنتہ نے سانست ہمادری سنگھ کے ریپورٹ کارڈ میں لکھ دیا ہے فیفٹی فیفٹی بہت اچھا پردرشن اس کو نہیں کہا جائے فیلال شہڑول لوگصبہ سیٹ میں ہزاروں لوگوں سے بات کرنے پر یہ آنکھلہ انڈیا نیوز اپنے درشقوں تک پہنچا رہا ہے مہیلہ پرش کسان مزدور سٹوڈنٹ کاروباری سے لے کر ہر دھرم اور جاتی کے لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ دلچسپ آنکھلہ نکل کر سامنے آیا ہے جس میں شہڑول لوگصبہ کی سانسد ہمادری سنگھ نہ تو پاس ہیں اور نہ ہی فیل ہیں ففٹی ففٹی معاملہ ہے یہ پارٹی کو بھی نظر میں رکھنا ہے اور ہمادری سنگھ کو خاص طور سے نظر میں رکھنا ہے کہ ان کی لوگصبہ سیٹ کا کیا حال ہے کن امیدوں سے لوگوں نے ان کو چنا تھا اور کن امیدوں سے ابھی بھی لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو رپورٹ کارڈ میں تو لکھ دیا ہے ففٹی ففٹی نہ پاس نہ فیر آپ دیکھ رہے تھے ایم پی کا رپورٹ کارڈ جس میں شہیڈول کی سانسد ہمادری سنگھ نہ تو پاس ہیں اور نہ ہی فیل ہیں جنتہ کی امیدوں پر ہمادری سنگھ عوصت دیکھ رہی ہے لیکن چناہوں کے وقت ووٹنگ پیٹرن کب بدل جائے کوئی نہیں جانتا دوہزار چوبیس میں کس ادھار پر شہیڈول لوگصبہ کی جنتہ ووٹ کرے گی کہنا مشکل ہے ایم پی کے رپورٹ کارڈ میں آج اتنا ہی اگلی بار ملیں گے ایک اور سانسد مہودے کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکار